منجاب اسیملی کے ڈیپٹیو سپیکر پر حملہ ہنگا مارائی اور توڑ پھوڑ کا کیس سیشن کوٹ نے ایم پی اے ندیم عباس بارہ کی عبوری زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی آٹھ ایم پی ایس اور پندرہ اسیملی ملاثمین کی عبوری زمانتیں منظور کر دے گئے اسی پر بات کریں گے نمان نور ہمارے ساتھ موجود ہے جی نمان اس بارے تفصیل بتائیے اپنے نمائندے سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید بھی اس اہم کیس کے بارے میں ان سے معلومات لیں گے آپ کو یہ بتائیں کہ آٹھ ایم پی ایس اور پندرہ اسیملی ملاثمین کی عبوری زمانتیں منظور کر لے گئیں ڈیپٹیو سپیکر پر حملہ ہنگا مارائی اور توڑ پھوڑ کا یہ کیس ہے اور اس کیس پر اہم سماعت ہوئی اس سماعت کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ سماعت سیشن کوٹ میں ہوئی اور سیشن کوٹ نہیں ہے ایم پی ای ندیم عباس بارہ کی عبوری زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی نمائند اس بارے میں مزید بتائیں گے جی نمائند جہاب اسمبلی میں ڈیپٹیو سپیکر پر حملہ کرنے ہنگا مارائی کرنے اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں اہم پیشرف سامنے ہی ہے عدالت نے باستن طریقہ انصاف اور قابلی کے ارکان اسمبلی اور ملازمین اسمبلی کے عبوری زمانتوں پر محفوظ پیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت نے ایم پی ای ندیم عباس بارہ کی عبوری زمانت ادم پیروی خارج کرنے کا حکم جاری کیا ہے جبکہ ایم پی امر پر روح کی عبوری زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے جبکہ دیگر آٹھ ایم پی ایز اور پندرہ ملازمین اسمبلی کی عبوری زمانتیں جہاں وہ عدالت نے ایک ایک لاکھ رفع مچلکے کے منظور کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور یہ زمانتیں عبوری زمانتیں بھی رہا یہ عبوری زمانتیں عدالت کی جانب سے کنفرم کر لی گئی ہیں اس سے قبل ان عبوری زمانتوں پر توصیح کی جاتی رہی آج عدالت نے حتمی دلائل سننے اور پولیس کا ریکارڈ دیکھنے کے بعد ان عبوری زمانتوں پر فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں بہخوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کافلیک اور ملازمین اسمبلی جو ہیں ان کی عبوری زمانتیں کنفرم کرنے کا حکم جاری کیا ہے جبکہ عدالت نے ملزمان کو ایک ایک لاکھ رفع کے مچلکے جو ہیں وہ بھی جمع کروانے کا حکم جاری کیا ہے دوسری جانب اگر یہ مچلکے جمع نہیں کروائے جائیں گے تو یہ عبوری زمانتیں جو ہیں وہ خارج کرنے کی عدالت کے پاس ایک پیار بھی موجود ہوگا جبکہ اس مقدمے میں غیر قانونی طور پر یہ مقدمہ درست کیا گیا یہ دلائل دیئے گئے اور ملزمان مقلعہ کی جانب سے عدالت میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ملزمان کی جانب سے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے وقالت نامے جمع کروائے اور عدالت کو بتایا کہ یہ جھوٹا مقدمہ درست کیا گیا سیاسی بنیادہ پر یہ مقدمہ درست کیا گیا ہے عدالت اس مقدمے میں شامل ملزمان کی عبوری زمانتیں کنفرم کرنے کا حکم جاری کرے جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جبکہ ملزمان میں محمد خان بٹی سیکٹری انایت اللہ لکھ سیکٹری کوارڈینیشن پنجاب اسمبلی آمر حبیب سپیشل سیکٹری پنجاب اسمبلی سردار اکبر ناصر سی او پنجاب اسمبلی یہ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ امپی اے محمد رزوان محمد رزا امار یا سر سمیز کی سیکر امپی یہ جو ہم عدالت میں پیش ور اپنی بری زمانتیں کنفرم کرنے کی صدا کی ان کی جانت سے ٹھیک ہے آپ نے تفصیل بتائیے شکریہ آپ کا